موسیقی موسیقی مرحیم اسلام علیکم پرگرام گرین بارڈ کے ساتھ زائغم سویل وارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مائنہ ہم سے جدہ ہوا ہے آج ہم بارسلونہ میں موجود ہیں ابھی ہم نے نماز عید پڑھنی ہے نماز عید پڑھنے کے بعد ہم یہاں کے جو ہمارے مسلمان آج نماز پڑھیں گے ان کی باتیں بھی سنیں گے کہ وہ پردیس میں رہتے ہیں تو کیسے یہاں پہ وہ عید سلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ پردیس میں رہ کے اپنی جو فیملی ہے جو ان کے عزیزہ کارب ہوتے ہیں ان کو کیسے مس کرتے ہیں اور ان کے کیا پیغمات ہوتے ہیں چلیں آج ہمارا جو پورا مہ بہت سپیشل ہوگا پہلے ہم نماز عید پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کی ملکات بھی کرواتے ہیں موسیقی 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 میں اس طرف سے سب مسلمانوں کو عید مبارک اور کل پاکستان میں عید ہے سب پاکستان میں رہنے والے سب مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک اس عید کے موقع پر اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے خدا حافظ میری ترفیخ صاحب کو عید مبارک اور پاکستان کے تنے میں پرانے سارہ نوید مبارک ابھی ہم نے نماز عید پڑی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے کچھ پیغمات بھی دیئے ہیں یہاں پہ جو آج عید منا رہے ہیں ان کے لئے اور جو پاکستان میں کل عید منایں گے ان کے لئے بھی انہوں نے اڈوانس ان کو عید مبارک کا ہے یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ویسے وہ لوگ جو پاکستان میں ان کے غریب جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے جو فروسی ہیں یا جو دور دراز کے علاقوں میں جو جانتے ہیں کہ وہاں پہ غریب رہتے ہیں ان کی یہ لوگ مدد کرتے رہتے ہیں ہمارا جو آج کا پرگام کرنے کا مقصد جو خاص یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پردیس میں یہاں پہ عید گزارتے ہیں وہ عید کیسے گزارتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ویدوڑ فیملی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ تین چار لوگ یا پن چھے لوگ ایک مقام لے رہتے ہیں اور اس میں وہ پہ رہتے ہیں تو اصل میں مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو ویدوڑ فیملی یہاں پہ رہتے ہیں وہ عید کیسے سیلیویٹ کرتے ہیں ان کے خیالات کیا ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پردیس میں آ جاتے ہیں ان کے بارے میں پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی لائف گزارتے ہوں گے مزے کرتے ہوں گے یہ ایشی کرتے ہوں گے نوڑ اور جو لوگ یہاں پہ بہت اچھی میند کرتے ہیں زیادہ ٹائم سے یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا بزنس کر لیتے ہیں لیکن اکثر جو لوگ میند مزدوری ہی کرتے رہتے ہیں اس کی خاص بجائے یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے پورے پورے خاندان ہوتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بزنس میں اور پوری طرح انوال میں ہی ہو پا رہے ہیں اور ان کی لائف ہوتی مشکل ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ پردیس میں چلے گئے یورپ میں خاص بہتے ہیں وہ بہت اچھی لائف گزارتے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پرگرام کا کرنے کا مقصر یہ تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پردیسی ہیں وہ کیسے رہتے ہیں اور وہ کھاناں کیسے کھاتے ہیں عید کے دن عید کیسے سلویٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ جو ایمج کیریٹ ہوا ہوئے کہ ہمارے جو پردیسی یورپ میں رہتے ہیں وہ بہت اچھی لائف گزارتے ہیں پہلے بھی میں نے عرض کی کہ نوڑڈ وہ بہت اچھی لائف گزارتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پورے پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ یہاں پہ ان کی لائف کافی مشکل ہوتی ہے اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہمارے جو پاکستانی ہوتے ہیں جب وہ اپنے پیاروں سے فون پہ بات کرتے ہیں تو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ اپنی جو پرابلم ہیں ان کے ساتھ کم سے کم شیئر کریں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ آرڈی ہی بہت سی پرابلم ہیں وہ ہوتے ہیں تو اچھی بات یہ ہونے چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان میں لوگ رہنے والے وہ اپنے پیاروں کو فون پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کم سے کم اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہیے آج بارسلونا سپین میں آج عید ہے جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں آج عید منا رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے گرین ورڈ کے پوریم کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک اور جو پاکستان میں کل عید منائیں گے ان کو ہماری طرف سے اڈوانس عید مبارک ہمارے پوریم کا ٹائم اب ختم ہوا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ